نمشکار ساتھیو میں اطل بھارت آج آپ کے سامنے ایک اکشہ چھے کی وسند کی چھٹا پارٹ ہے پار نظر کے وہ لے کے آئے ہیں بہت ہی پیاری کہانی ہے یہ ایک ایک طریقے سے یہ ایک ایلینز کی کہانی ہے اور بہت ہی سندر روپ سے یہ چترت کی گئی ہے تو آئیے بینہ سمیہ گواہی ہم شروع کرتے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو اور ایسی ویڈیو ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں وہاں ایک سرنگ نمہ راستہ تھا عام آدمی کے لیے اس راستے سے ہوتے ہوئے جاننے کی منائی تھی لیکن چھوٹو نے ایک دن اپنے پاپا کو کہا سیکیوٹی پاس لیا اور جا پہنچا سرنگ میں پھر کیا ہوا چھوٹو کتنی بار کہا ہے تم سے کہ اس طرف مت جایا کرو پھر پاپا کیوں جاتے ہیں اس طرف روز روز چھوٹو نے پوچھا پاپا کو کام پر جانا ہوتا ہے اس کی ممی نے کہا روزانہ یہی وارتہ لاپ ہوا کرتا تھا چھوٹو کی ماں اور چھوٹو کے بیچ میں اس طرف ایک سرنگ نمہ راستہ تھا اور چھوٹو کے پاپا اسی سرنگ سے ہوتے ہوئے ایک کام پر جایا کرتے تھے عام آدمی کے لیے اس راستے سے جانا منع تھا چند چنیندہ لوگ ہی اس سرنگ نمہ راستے کا استعمال کر سکتے تھے اور چھوٹو کے پاپا انہی چنیندہ لوگوں میں سے ایک تھے کچھ ہی لوگ اپنے پاس کے دوارہ اس سرنگ نمہ راستے کا یوز کر سکتے تھے جیسے ایک ٹنل ہوتی ہے ایک سرنگ ہوتی ہے جو پتہ نہیں کہا جاتی ہے تو اس کی کہانی ہے سرنگ کی کہانی کے اندر یہاں پہ چھوٹو ہے چھوٹو کے ممی ہے چھوٹو کے پاپا ہے تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سرنگ کہاں جاتی ہے سرنگ کہاں کھلتی ہے سرنگ میں کیا ہے اور چھوٹو کیوں جانا چاہتا ہے چلے شروع کرتے ہیں آج چھٹی تھی اور چھوٹو کے پاپا گھر ہی پر آرام فرما رہے تھے نظر بچا کر چھوٹو نے پاپا کا سیکیورٹی پاس ہتیا ہی لیا اور چل دیا سرنگ کی طرف ویسا تو ان کی پوری کالونی ہی جمین کے نیچے بسی تھی یہ جو سرنگ نوما راستہ تھا اندر دیئے جل رہے تھے اور پرویش کرنے سے پہلے ایک بند درواجے کا سامنا کرنا پڑتا تھا درواجے میں ایک کھانچہ بنا ہوا تھا چھوٹو نے کھانچے میں کار ڈالا جو اس کے پاپا کا کار تھا چھوٹو نے اس کھانچے میں ایک جگہ ہوتی ہے گیٹ پہ اس کے اندر ڈالا تھا اور ترن درواجہ کھل گیا چھوٹو نے سرنگ میں پرویش کیا اندر والے کھانچے میں سیکیورٹی پاس آ پہنچا جو اندر درواجہ تھا جو درواجے کا دوسری طرف تھی وہاں پہ وہ کارڈ آ گیا اسے اٹھا لیا کارڈ اٹھاتے ہی درواجہ بھی بند ہو گیا چھوٹو نے چاروں طرف نظر دھڑائی سرنگ نما وہہ راستہ اوپر کی طرف جاتا تھا جمین کے اوپر کا سفر کر آنے کا موقع مل گیا تھا مگر کہاں موقع ہاتھ لگتے ہی فزل گیا سرنگ میں جگہ جگہ لگائے نیرکشک ینتروں کی جانکاری چھوٹو کو نہیں تھی مگر چھوٹو کے پرویش کرتے ہی پہلے ہی نیرکشک ینتر میں سندیس پد سٹیری درشانے والی حرکت ہوئی اتنے چھوٹے قد کا وقتی سرنگ میں کیسے آیا دوسرے نیرکشک ینتر نے توراں چھوٹو کے تصویر کھی چلی کسی ایک نینتر کے اندر میں اس تصویر کی جانچ کی گئی اور خطرے کی سوچنا دی گئی ان ساری گتیویدیوں سے انجان چھوٹو آگے بڑھ رہا تھا تب ہی جانے کہاں سے سپاہی دوڑے چلے آئے چھوٹو کو پگڑ کر واپس گھر چھوڑا ہے گھر پر ماں چھوٹو کا انتجار کر رہی تھی بس اب چھوٹو کی کھیریت نہ تھی چھوٹو کے پاپا نہ ہوتے تو چھوٹو کا بچنا مشکل ہی تھا پاپا نے اس کو بچا لیا چھوڑو بھی میں بھی میں اسے سمجھا دوں گا سب پھر وہ ایسی گلتی کبھی نہیں کرے گا پاپا نے چھوٹو کو بچا لیا بولے چھوٹو میں جہاں کام کرتا ہوں نا وہ شیطر جمین کے اوپر ہیں عام آدمی وہاں نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں کے مول میں جی نہیں سکتا تو پھر آپ کیسے جاتے ہیں وہاں چھوٹو کا سوال لازمی تھا میں وہاں ایک خاص قسم کا سپیس سوٹ پہن کر جاتا ہوں اسی سپیس سوٹ سے مجھے اوکسیزن ملتا ہے جس سے میں ساس لے سکتا ہوں اسی سپیس سوٹ کی وجہ سے باہر کی تھنڈ میں میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں خاص قسم کے جوتوں کی وجہ سے زمین کے اوپر میرا چلنا ممکن ہوتا ہے زمین کے اوپر چلنے پھرنے کے لیے ہمیں ایک وشش پرکار کا پرشکشن دیا جاتا ہے ٹریننگ دی جاتی ہے چھوٹو سن رہا تھا پاپا آگے بتانے ہی لگے ایک سمیں تھا جب اپنے منگل گرہ پر سبھی لوگ زمین کے اوپر ہی رہتے تھے یہاں منگل گرہ کی کہانی ہے یہاں پہ آپ کو اب سمجھ میں آگئی ہوگی بات بغیر کسی طرح کے ینتروں کی مدد کے بغیر کسی خاص قسم کی پوشاک کے ہمارے پرکھے زمین کے اوپر رہ کرتے تھے لیکن دیرے دیرے واداورم نے پریورتن آنے لگا کئی طرح کے جیو دھرتی پر رہ کرتے تھے ایک کے بعد ایک سب مرنے لگے اس پریورتن کی جڑ میں تھا سورج میں ہوا پریورتن سورج سے ہمیں روشنی ملتی ہے اوشنتہ ملتی ہے گرمی ملتی ہے انہی تتوہ سے جیووں کا پوشن ہوتا ہے سورج میں پریورتن ہوتے ہی یہاں کا پرکرتک سنتلن بگڑ گیا پرکرتی کے بدلتے ہوئے روپ کا سامنا کرنے کے میں یہاں کے پشو پکشی پیڑ پودیانی جی اکشم ثابت ہوئے کہ اول ہمارے پوروجوں نے اس استدی کا سامنا کیا اپنے تقنیقی گیان کے ادار پر ہم نے زمین کے نیچے اپنا گھر بنا لیا زمین کے اوپر لگے ویبن ینتروں کے سارے ہم سورے کی شکتی سورج کی روشنی اور گرمی کا استعمال کرتے آ رہے ہیں انہی ینتروں کے سارے ہم یہاں جمین کے نیچے جی رہے ہیں ینتر سوچارو روپ سے چلتے رہے ہیں اس کے لئے بڑی سترکتہ ورتنی پڑتی ہے مجھے جیسے کچھ چنیندہ لوگ انہی ینتروں کا دھیان رکھتے ہیں بڑا ہو جاؤں گا تو میں بھی یہی کام کروں گا چھوٹو نے اپنی منشہ ظاہر کی اپنے من کی بات کی بلکل مگر اس کے لئے خوب پڑھنا ہوگا ماں اور پاپا کی بات سننی ہوگی ماں نے کہا دوسری دن چھوٹو کے پاپا کام پر چلے گئے دیکھا تو کنٹرل روم کا واتران بدلہ بدلہ سا تھا شفت ختم کر گھر جا رہے سٹاف کے پرموگ نے ٹی وی سکرین کی طرف اشارہ کیا سکرین پر ایک بندو جلک رہا تھا وہ بتانے لگا یہ کوئی آسمان کا تارہ نہیں ہے کیونکہ کمپیوٹر سے پتا چل رہا ہے کہ یہ اپنی جگہ اڈگ نہیں رہا ہے پتلے کچھ گھنٹوں کے دوران اس نے اپنی جگہ بدلی ہے کمپیوٹر کے انسار یہ ہماری دھرتی کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے انترکش یان تو نہیں ہے چھوٹو کے پاپا نے اپنے سندے کا پرکٹ کیا سندے ہمیں بھی ہے آپ سب اس پر برابر دھیان رکھئے گا چھوٹو کے پاپا سوچ میں ڈوب گئے کہ سچمچ انترکش یان ہوگا کہاں سے آ رہا ہوگا سور منڈل میں ہماری دھرتی کے علاوہ اور کون سے گھرہ پر جیوہوں کا استطف ہوگا کیسے ہو سکتا ہے اور اگر ہوگا بھی تو کیا اتنی پرگتی کر چکا ہوگا کہ انترکش یان چھوڑ سکے ویسے تو ہمارے پورواج نے بھی انترکش یانوں اور گھرہوں کا پریوک کیا تھا مگر اب ہمارے لئے یہ سمبھف ہے اب یہ ممکن نہیں ہے اس کے لئے آوشک ماترہ میں ارجہ تو ہو کاش اس نئے مہمان کو نزدیک سے دیکھا جا سکتا ہاں اگر ویسی طرح آ رہا ہوگا تب تو یہ سمبھف ہو سکے گا کہ دیکھیں اب انترکش یان سے ایک یانترک ہاتھ باہر نکلا ہر پل اس کی لمبائی بڑھتی ہی جا رہی تھی چھوٹو کے پاپر نے اولوکن جاری رکھا کالونی کے پربند سمیتی کے سبھا بلائی گئی تھی دکش بھاشن دے رہے تھے حال ہی میں ملی جانکاری سے پتا چلا ہے کہ دو انترکش یان ہمارے منگل گرہ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں ان میں سے ایک انترکش یان ہمارے گرد چکر کاٹ رہا ہے کمپیوٹر کے انوصار یہ انترکش یان نزدیک کے ہی کسی گرہ سے چھوڑے گئے ہیں ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی کوئی سنشچت یوجنا بنانے ضروری ہے نمبر ایک آپ کا کھیال ہے کالونی کی سرکشہ کی پوری جمعہ داری نمبر ایک پر تھی انہوں نے کچھ قابض سمیٹھتے ہوئے بولنا آرم کیا ان دونوں انترکش یانوں کو جلا کر خاک کر دینے کی شمطہ ہم رکھتے ہیں مگر اس سے ہمیں کوئی جانکاری حاصل نہیں ہو سکے گی انترکش یان بیکار کا جمین پر اترنے پر مجبور کر دینے والے ینتر ہمارے پاس نہیں ہیں حالانکہ اگر یہ انترکش یان خود بے خود جمین پر اترتے ہیں تو انہیں بیکار کر دینے کی شمطہ ہمیں اوشے ہیں میری جانکاری کے انصار ان انترکش یانوں میں صرف ینتر ہے کسی طرح کے جیو ان میں سوار نہیں ہے نمبر ایک کی بات صحیح لگتی ہے نمبر دو ویگیانک نمبر دو ایک ویگیانک تھے وہ اب بولے حالانکہ ینتروں کو بیکار کر دینے میں بھی خطرہ ہے ان کے بیکار ہوتے ہی دوسرے گرہ کے لوگ ہمارے بارے میں جان جائیں گے اس لئے میری رائے میں ہمیں صرف اولوکن کرتے رہنا چاہیے جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے اسٹیتف کو چھپائے ہی رکھنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے جن لوگوں نے انترکش یان بھیجے ہیں وہ کل ان سے بھی بڑے سکشم انترکش یان بھیجے ہمیں یہاں کا پربند کچھ اس طرح رکھنا چاہیے جس سے ان انتروں کو یہ غلط فہمی ہو کہ اس جمین پر کوئی بھی چیز اتنی مہتپون نہیں ہے کہ جس سے وہ لاب اٹھا سکے اردکش مودے سے ہی میں یہ درخواس کرتا ہوں کہ اس طرح کا پربند ہمارے یہاں کیا جائے نمبر تین سماجی بیوستہ کا کام دیکھتے تھے ان کی بات کے جواب میں اردکش کچھ بولنے جائی رہتے کہ فون کی گھنٹی بجی ہے اردکش نے چونگا اٹھایا ایک منٹ بعد سبا کو سمبودت کرتے ہیں انہوں نے کہا بھائیو انترکش یان کرمانک ایک ہماری جمین پر اتر چکا ہے وہ ایک دن چھوٹوں کے لئے بڑا ہی میتپون دن تھا پاپا اسے کنٹرول روم لے گئے تھے یہاں چنٹرکش یان کرمانک ایک صاف نظر آ رہا تھا کیسا عجیب لگ رہا ہے یہاں اس کے اندر کیا ہوگا پاپا چھوٹوں نے پوچھا ابھی نہیں بتایا جا سکتا دور سے ہی اس کا انیشن جاری ہے اس پر برابر ہمارا دھیان ہے اور اس کے ہر انگ پر ہمارا نینترن ہے وقت آنے پر ہی ہم اگلا قدم اٹھائیں گے چھوٹوں کے پاپا نے بتایا انہوں نے چھوٹوں کو ایک کانسول دکھایا جس پر کئی بٹن تھے اب انترکش یان سے ایک انترک ہاد باہر نکلا ہر پر اس کی لمبائی بڑھتی جا رہی تھی وہ شاید جمین تک پہنچ کر مٹی اکیر لینا چاہتا تھا سب لوگ سکرین پر دکھائی دے رہی انترکش یان کی اس حرکت کو دھیان سے دیکھ رہے تھے سیوہ ایک کے اس کا دھیان کئی اور ہی تھا چھوٹوں کا سارا دھیان تھا کانسول پینل پر کانسول کا ایک بٹن دوانے کی اپنی اچھا کو وہاں روک نہیں پایا وہاں لال بٹن اسے بربس اپنی طرف کھیچ رہا تھا اور سہیسا خطرے کی گھنٹی بجی سب کی نگائے کانسول کی طرف موڑی پاپا نے چھوٹوں کو اپنی طرف کھیچتے ہوئے جھاپڑ رشید کر دیا اور لال بٹن کو پور وستیتی میں لا رکھا مگر اس طرف اب انترکش یان کے اس یانترک ہاتھ کے حرکت سہیسا رک گئی تھی جندر بیکار ہو گیا تھا اس پرتوی ادھر پرتوی پر نیشنل ایرونوٹکس اینڈ سپیس ایڈمیسٹریشن ناسا دورہ پرستوت ویکتب نے سب کا دھیان اپنی طرف آکرشت کر لیا منگل کی درتی پر اترا ہوا انترکش یان وائیکنگ اپنا نرداریت کارے کر رہا ہے حالانکہ کسی اگیاد کارنوش انترکش یان کا یانترک ہاتھ بیکار ہو گیا ہے ناسا کے تکنیشن اس بارے میں جاج کر رہے ہیں تحت اس یانترک ہاتھ کو درست کرنے کے پریاز بھی جاری ہے اس کے کچھ ہی دنوں بعد پرتوی کے سبی پرمک اقباروں نے چھاپا ناسا کے تکنیشنوں کو ریموٹ کنٹرول کے سارے وائیکنگ کو درست کرنے میں سفلتا ملی ہے یانترک ہاتھ نے اب منگل کی مٹی کے ویبین نمو نے کھٹے کرنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے پرتوی کے ویگیانک منگل کی اس مٹی کا ادھیان کرنے کے لیے بڑے اتسک تھے انہیں امید تھی کہ اس مٹی کے ادھیان سے اس بات کا پتہ لگایا جا سکے گا کہ کیا منگل گرہ پر بھی پرتوی کی طرح جیو سشتری کا استدر ہے یہ پرشن آج بھی ایک رہس ہے جیند وشنو نارلی کر دوارہ یہ جو ہے یہ پاٹ ہے بڑا ہی پیارا ہے اور مراتھی میں اس کا نواد جو ہے وہ ریکھا دشپانڈے جی نے کیا ہے میں آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پاٹ بہت اچھا لگا ہوگا کہ آپ کے سامنے وہ ایلینز یہ چھوٹو کی تصویر اور یہ سب کچھ آ گیا ہوگا اور آپ کو تھوڑا محسوس ہوگا کہ انترکش میں کتنی سارے چیزیں ہیں اس میں بہت سارے چیزیں بلکو سہی ہیں جیسے کی ناسا دوارہ سپیش ایٹلز بھیجے گئے ہیں منگل گھرہ پہ وہاں کی مٹی کھٹی کرنے کے لئے اور پرتوی لگاتار لگاوا ہے کہ انترکش میں کہاں پر جیون سمبھو ہے کیا ہمارے پرتوی جیسے پریستیتیاں کیا انید گھرہو پہ بھی اپلبد ہیں کیا وہاں پہ بھی جیون سمبھو ہے آج تک یہ پتہ نہیں لگ پایا ہے کیا پرتوی کے علاوہ بھی انیے جگہو پر جیون سمبھو ہے لیکن ہماری پرتوی کے منوشے نیرانتر اس پریاس میں ہیں نیرانتر لگے ہوئے ہیں کھوجنے ہوئے ہیں کیا ہمارے جیسے لوگ بھی اور انے جگہ پر رہتے ہیں تو بہت ہی اچھا یہ پارٹ تھا اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت سے چیزیں سمجھ میں آئے ہوگی لیکن یہ کالپنک پارٹ ہے تھوڑا سا اس میں کالپنکتہ بھی ہے اور کچھ سچائی بھی ہے جیسے ناسا دوارہ چیزیں تو چھوٹو کا پریوار کہاں رہتا تھا چھوٹو کا پریوار ایک سرنگ نوما شہر میں رہتا تھا جو سرنگ نوما ایک دھرتی کے نیچے جگہ تھی باہر رہتا تھا چھوٹو کے سرنگ میں جانے کی آیت کیوں نہیں تھی پارٹ کے ادھار پر آپ کو یہ لکھنا ہے کیونکہ چھوٹو چھوٹا تھا اور سرنگ کا راستہ اوپر کی طرف جاتا ہے جہاں پہ وائیو نہیں ہے ہوا نہیں ہے بہت ڈھنڈ ہے وہاں پہ جانے کے لئے سپیس سوٹ کی ضرورت ہے چھوٹو بہت چھوٹا ہے کنٹرول روم میں جا کر چھوٹو نے کیا دیکھا وہاں اس نے کیا عرکت کری اس نے کانسول دیکھا اور کانسول کی لال بٹن کو دبا دیا جس کی وجہ سے اس کے پاپا نسٹ کو ایک جھاپڑ بھی رسید دیا اس کانی کے نوما سارے منگل گرہ پر کبھی عام جن جیون تھا یہ سب نسٹ کیسے ہو گیا تو یہ سب نسٹ جو تھا ہوئے سورے کی اندر جو پریورتن ہوا جیسے پرتوی میں آج جلوائیو پریورتن ہو رہا اور اتنے سارے جیو نسٹ ہوتے جا رہے ہیں ایسے ہی وہاں پہ دکھایا ہے کہ سورے کے اندر جلوائیو پریورتن ہوا جس کے کارن وہاں کے جو جیو تھے منگل گرہ کہ وہاں جیون جینے میں سکشم نہیں رہ پائے کہانی میں انترکشیان کو کس نے بھیجاتا اور کیوں تو کہانی کے انوصار انترکشیان کو منگل کہا کے کسی پڑوسی دیش نے بھیجاتا اور ادھیان کے لئے بھیجاتا جیسے وہ جانا چاہتے تھے کہ انے گرہوں پر کیا جیون ہے یا نہیں ہے اس میں آپ پرچوی بھی لکھ سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو اور نمبر تین اجنبی سے نبٹنے کے کون سے طریقے سوچتے ہیں اور کیوں تو یہ آپ کو پارٹ کے دار پر بتانے ایک ویجیانک ہے ایک سماجک ایک سماجک ویکتی ہے جو الگ الگ طریقے سے اپنا بتاتے ہیں کہ یا تو اس کو نسٹ کر دو یا اس کو بھی فل کر دو تو اس طریقے سے آپ کو پارٹ کے دار پر یہ کرنا ہے تو کہانی سے آگے آپ کو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ دلیپ ایم سالوی جہنٹ وشنو نڈلیکر آئی جیک ایمی ایسی موور آر تھر کلر اوپر دیئے گا لیکھ کو انترک شنبندی کہانییں ایک ہٹی کر کے پڑھو اور ایک دوسرے کو سناؤ تو یہی آپ کی کہانی ہے اور میں آپ سے یہ آشا کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی کہانی پڑھی اس کے علاوہ یا پھر آپ کو کوئی کہانی پتا ہے تو کمنٹ بوکس میں ضرور لکھنا اس باٹ میں انترک شنبند اجنبی بن کر آتا ہے اجنبی شب پر سوچو اجنبی کیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں ٹھیک ہے جو اجنبی ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں کون ہے کس سے آیا ہے انسان بھی کئی بھر اجنبی مان ماننا چاہتا ہے اور کوئی جگہ یا شہر بھی تو آپ کو اس کے بتانا ہے کہ اجنبی کیا ہے تو بہت سرلسطہ بہت آسان پارٹ ہے میں عاشق کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے پارٹ تو جرور سبسکرائب کریے گا شیئر کریے گا ویڈیو کو اور گھر میں رہیے پڑھئے خوب پڑھئے اور آپ پڑھ کے آپ بھی ایسے سائنٹیز بن سکتے ہیں ایک ایک سپیس جاتری ایک سپیس ٹریبلر بن سکتے ہیں جو انترکش جاتری ہوتے ہیں ناسا کے تو جو اس کارنی کا ایک سہار ہوئی ہے کہ اگر آپ خوب پڑھیں گے تو آپ بہت اچھی جگہ پر پہنچ سکتے ہیں تو مجھے لگتا آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ ملتے ہیں جائے ہن جائے بھارت